ایک مزدور کے حیثیے سے ایک عام لیمین کے حیثیے سے ایک کام کرنے والی کے حیثیے سے ایک دوسرے ملک جاتا ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ملک جاتے ہیں بیس تیس سال وہاں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے واپس آ جاتے ہیں تو آپ نے اس ملک جا کے پھر دنیا گھومنے کا خیال کیسے آیا اور پھر اتنی ہمت کیسے جھٹا لی کیونکہ خیال تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا لیکن جب آپ پردیس میں رہتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ روزی روٹی کے مسائل ہیں تو پھر یہ سارے مسائل کے ساتھ آپ نے دنیا کیسے گھومتی جب دبائی میں آیا تو میرے پاس تو کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا لائف کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں نے دبائی سے شروع کی تو جب دبائی میں آیا تو پھر مختلف لوگوں سے بھی ملا مختلف نیشنلیٹیز کے مختلف مذاب کے لوگوں سے اور پھر میں نے ایک رات کا واقعہ ہے یہ میں شاید چھپی سال کا ہوں گا اس ٹائم تو میں نے کہا اپنی ایک نو بجے سویا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا تو میں نے ایک زندگی کا پلان کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لائف کو کیسے دیکھنا چاہیے اور یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب میری اس ٹائم کی جو سیلری تھی وہ آٹھ سو دی رہا تھا میں ایک دکان کے اندر آزے تیلز میں کام کرتا تھا اور پھر میں نے اپنی زندگی کا پلان کیا پلان ایسے کیا کہ ساٹھ سال تک مجھے کیا کر ساٹھ سالہ جو میں نے پلان کیا اس میں چھوٹے پلان کیے بڑے نہیں کیے اس میں میں نے سوشل ورک کا پلان کیا اس میں میں نے اپنا ٹوریزم کا پلان کیا دنیا دیکھنے کا اور اپنی فیملی لائف کیسے دیزائن کر لی تو اس طرح میں نے ساری جو پلاننگ کر لی تو اس ٹائم میں چین سموکر تھا میں دو پیکٹ ریڈ ماربرو کے سگرٹ پیتا تھا اور میں نے اپنے اوپر ایک کنڈیشن لگا لی کہ اگر میں نے آج سگرٹ چھوڑ دیئے تو یہ ساری چیزیں پاسیبل ہو جائیں تو اگر سگرٹ نہیں چھوڑے تو یہ پاسیبل نہیں یہ صرف سوچ ہے یہ پیکٹیکل ہی نہیں تو اس ٹائم میرے پیکٹ کے اندر کچھ سگرٹ تھے نہ میں نے وہ توڑے تھے نہ میں نے پھینکے اور میں نے احد کیا کہ میں نے سگرٹ نہیں پینے اور یہ سگرٹ پیتے ہوئے مجھے عرصہ دس سال قریبا ہو جائے میں اپنے سکول لائف میں سگرٹ شروع کر چھوڑا تھا اس کے بعد لائف سٹارٹ ہوگی لائف شروع ہوگی پھر میرا جو فرس ٹیپ اچھا ہوا وہ مجھے دبائی آرمی کے اندر ایک اچھی ملازمت مل گیا اور پھر میری زندگی میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی ابھی شروع ہوگی اور میں بڑا خوش تھا اور اچھی اچھی جاب تھی گورنمنٹ کی جاب تھی تو پھر میں نے جو پلان اپنی لائف کے کیے اس میں یہ بھی تھا کہ مجھے ریسپونسپلیٹی کم سے کم لے تب زندگی زیادہ خوش اسلوبی سے چلے گی تو میں نے جو پہلا سٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ جب تک میرے والد صاحب زندہ ہے جنہوں نے مجھے بڑا لف کیا مجھے بڑی اپنی پچی سال زندگی دی میرے لیے صرف کی اور مجھے اپنا خرچہ کم کرتے تھے مجھے زیادہ پیسے دیتے تھے اور میں بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ لائف میں مجھے فراوانی تھی پیسوں کی تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک میرے والد صاحب زندہ ہیں مجھے صرف انہی کی خدمت کرتے ہیں تو پھر میں پوری سیلری جو میرے وہاں کے اخراجات ہوتے تھے وہ بھی میں نے کم رکھے ہوئے تھے اور پھر چونکہ آرمی میں تھا رہائش بھی میری وہیں ان کے پاس تھی کیمپس کے اندر تھی تو اس طرح میرا خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ تو پھر میں وہ سارے پیسے جو سیلری کے تھے اپنے والد صاحب کو بیج دیتے تھے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مقرد فرمائے ان کے درجات بلند کریں وہ ان کی یہ روٹین جتنے ان کے اخراجات ہوتے تھے وہ اتنے اخراجات کر کے باقی پیسے وہ جو وہ سمجھتے تھے اس کو جو جو حکدار لوگ ہیں وہ ان کے اندر تقسیر کریں یہ ان کی لائف تھی اور یہ میری دبائی میں لائف تھی اور یہ ایٹی سے لے کر ایٹی ایٹ تک رہے تو آٹھ سال میری زندگی کے یہ وہی گولڈن ایئرز ہیں وہی میرے وہ سال ہیں جو میری بکشش کا سبب بن سکتی تو پھر میں نے لائسٹ ایٹی سیون میں جب اپنے فادر کے ساتھ میں چھوٹی میں جاتا تھا ہر سال تو مجھے ہر سال فورس کرتے تھے شادی گی تو میں چھوٹی میں واپس آ جاتا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایٹی سیون میں زیادہ فورس کیا تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ میں میں نے یہ پلان کیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں دوسری رسپونسپلیٹی نہیں لوں گا تاکہ جو میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اس میں فرق ہے اس طرح میری لائف کا او ایٹی ایٹ میں اللہ تعالی کے پاس چلے گیا اور پھر ایٹی نائن ٹونٹی تھری مارچ میں میں نے شادی گیا اس کے بعد پھر میں نے جب اپنی لائف شروع کی اپنی زوجی زندگی شروع کی اس ٹیم بھی میں آرمی جن رہا تھا پھر آستہ آستہ پھر ہم لوگوں نے جو وہاں سے سیکھا دبائی سے جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ جتنا کنبہ چھوٹا ہوگا آپ کے مسائل بھی کھا تو اس طرح پھر میں نے وہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کی پھر دو بچے ایک بچی پیدا ہوئی پھر بڑی خوشی ہوئی پھر ہم نے کہا چلیں یہی بچی کافی ہے لیکن پھر فیملی نے فورس کیا پھر میں نے ان سے پرامس لیا کہ اگر دوسری بچی پیدا ہوئی تو آپ پھر فورس نہیں کریں گے مجھے تو اللہ تعالی نے وہ بچا دے دی اس کے بعد پھر میں نے اپنی سوشل لائف شروع کریں جو جس میں اتفاق سے میں نے ایک آرٹیکل پڑا اور اس کے بعد وہ میں نے اپنا بنگلہ دیش کہتا سٹینڈرٹ پاکستانی جو وہاں پہ بیاری فیام میں تھے تو ان کی ہلپ کی کافی سال تو یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے لیکن ہم آتے ہیں اپنی لائف کی طرف پھر اس طرح ٹوریزم کا آغاز ہوا میرا ایٹی ایٹ میں جب میں میرے فادر سے فارق ہو گیا تو پھر میں میں نے فریڈم محسوس کی اور فرس ٹرپ کیا میں ایٹی ایٹ تھائی لینڈ اور اس کے بعد پھر جب میں تھائی لینڈ گیا تو دنیا ہی اور تھی پھر میں نے بھی بلانٹ کیا کہ اور دنیا دیکھتے ہیں تو اتنا جو ایٹی تھری کنٹریز بائی ایر ہے جس میں ٹو ہنڈرٹ فیفٹی سٹیز ہیں اور اس کے ساتھ جو بائی روڈ میں نے ٹراول کیا ٹفٹی تھری کنٹری کا جو ٹو تھاؤسن ٹویلف کے بعد شروع کیا بھی وہ تو ایک انکریڈیبل سٹیولی اتنا میں نے سوچا نہیں تھا لیکن یہ بھی کرنے سے پہلے میں نے ڈیپلی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی یا اللہ میری ایک دعا ہے میں دعا بہت کم مانگتا ہوں میں ان ان چیزوں کی دعا نہیں مانگتا جو میرے اختیار ہیں میں صرف ان چیزوں کی دعا مانگتا ہوں جو میرے اختیار ہیں جو مجھے میرا اپنا ایک لیول ہے کہ میرے میں کتنا خود مختار ہوں اور کہاں تک میری لیول ہے تو میں نے پھر دعا مانگی یا اللہ یہ چونکہ میں نے بھی بلان کیا ہے تو یہ جو میرا ٹریولنگ ہوگا یہ آپ نے میری جو فضول خرچی میں نہیں شامل کرے مجھے اس کی اجازت چاہیے کہ میں آپ کی بنائی ہوئی دنیا دیکھتا ہوں اس طرح پھر یہ میں نے یہ سفر شروع کیا اکیلے نے شروع کیا میں اکیلہ ہی جاتا رہا بچے پڑھتے تھے پھر توڑے جب بچے بھی جب بڑے ہوئے تو ان کو بھی میں نے ٹونٹی ایٹھ کنٹریز کے اندر بھیجا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں انجوائے کریں تو اس طرح کتنا سفر انہوں نے یورپ کا جو تھا وہ بائی رو بس کے اوپر کیا جیسے ہی پھر یہ سارے ہم ٹوریزم کرتے رہے تو پھر میرا بیٹا پڑھنے کے لیے 2011 میں جب کینیڈا بھیجا اس کو تو پارٹی کے اندر اس نے مجھے ایڈوائز کیا کہ نہیں ہم نے بھی بڑا ٹرائولنگ کیا آپ نے بھی بڑا ٹرائولنگ کیا تو کیا ان لوگوں کے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہمارے لیے اس ٹائم تک ہمارا بزنس ڈیویلپ ہو چکا تھا جو ایک چھوٹا بزنس تو ہمارے سٹاف کو بھی اس کا مستفید ہونا چاہیے ان کا بھی حال تو وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی اپنے بیٹے کی اور اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہمارا سٹاف تو ہم نے اناؤنس کیا پارٹی میں کہ جی ہم آپ کو بھی ایک بیٹی کریں پھر میں نے سوچا ہے اگر یہ میرا بیٹا کہہ سکتا ہے تو کیوں نہیں میری طرف سے بھی ایک کنٹری ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیزیں قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے سب سٹاف کے لیے بھی اپنا گھر بھی منتقب کروا دی تو تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا اور امان جو تھا اس کا ایک پارٹ کسب ہے وہ ہمارے یو اے کے ساتھ لگتا ہے تو اس طرح یہ چار کنٹری کا ہمارا سٹاف پورا سٹاف جتنا بھی تھا سب پاکستانی کے اور ہم نے ان سب کو فل بورڈ سیر کروائی جس میں سری لنکا تھا نیپال تھا امان تھا اور سعودیہ اس طرح یہ ساری سٹوری ہے ہماری ٹوریزم کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی یہ سان ہے میری فیملی نے بھی میرے اوپر بڑا سیکریفائس کیا اس میں اور میرے سٹاف سپیشلی میں ان کا ہر دفعہ ممنون رہتا ہوں انہوں نے میرے میرے لیے کام کیا اور جیس قبل کیا اس ساری دنیا کو دیکھ سکا اس طرح یہ